ناظرین میں ہوں ایاز مورس اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ اس کرونا وارس کی صورتحال پر کیوں ویڈیوز نہیں بنا رہے اور بہت سارے لوگوں کے پوائنٹ ویو ڈیفرنٹ آ رہے تھے لیکن میری جانب سے ایسی کوئی ویڈیوز نہیں آ رہی تھی لیکن سب سے پہلی بات تو میں اس صورتحال سے جس طرح سارے لوگ افیکٹیو ہیں اس صورتحال سے میں بھی ہوں اور بہنسیت سوسائٹی ہم بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے اور ہر وہ شخص جو چاہے جس کا موچی ہے یا جس کا جہاز کا کاروبار ہے سب اس سے متاثر ہیں اور دنیا میں کوئی شخص نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس سے کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے تو سب بھی صورتحال سے متاثر ہیں افیکٹیڈ ہیں تو اس صورتحال میں دیکھیں بہت سارے لوگوں کے پوائنٹ ویو آتے ہیں اور اس طرح افرا تفریح میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید آپ صرف ایک ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے نظری اپنی سوچ کے تحت اس کو دیکھتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک سروقات آپ کے جو نظریات ہیں آپ کی سوچ ہے وہ دوسرے لوگوں سے میچ نہیں کرتی ہے دوسرے لوگوں کو پوائنٹ ویو نہیں لیتی جس کی وجہ سے اقتلافات پیدا ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال سے اوائیڈ کروں اور کوشش کروں کہ اس پوائنٹ ویو کو ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ بیان کیا جا سکے اور سچویشن کو جو ہے وہ ایک کہتے ہیں ہیلیکاپٹر ویو سے دیکھا جا سکے تو اس صورتحال سے ہم سب متاثر ہیں اور ہمیں سب کو اس چیز کا اندازہ ہے بہت زیادہ فسٹریشن ہے مایوسی ہے ناومیدی ہے لوگوں کے زندگیوں میں اور ہر شخص پریشان ہے اور یہ جان کر اور یہ سوچ اور یہ سوال اور زیادہ پریشان کر دیتا ہے کہ یہ صورتحال کب تک چلے گی اس کا کیا ہوگا اور کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن پر ہے اور ہر شخص جس کا زندگی میں جس کی فیملی ہے جس کا اس دنیا سے کہیں نیک کنیکشن ہے وہ اس چیز سے ضرور متاثر ہیں تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ایسی صورتحال میں آپ کے پاس دو اپشن ہوتے ہیں کہ ایک آپ صورتحال کو بہت زیادہ جو جیسی گمبیر ہے ویسی بتائیں یا دوسرا اس صورتحال کو آپ کہیں کہ جی سب ٹھیک ہے بہتر ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امید کا دامن ہے وہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بے شک مشکلات حالات پریشانیاں ہیں لیکن آپ کو جو سوچ ہے مضبط ہے اور امید یہ رکھنی چاہیے کہ یہ حالات یہ دن گزر جائیں گے اور انسانی تاریخ سے ہمیں اس چیز کا سبق ملتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ ایسے حالات سے مقابلہ کیا ہے اور یہ حالات انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ترباہ و برباد نہیں کرتے تو سچویشن ہمارے پاس یہ ہے سیملر کے آپ یہ دیکھیں اس سچویشن کو اس طرح سے آپ کمپیرزن کر سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں یا کوئی جاننے والا شوگر کا پیشنٹ ہے وہ بیمار ہے اور اس کا سرجری ہوئی ہے یا کوئی اپریٹ ہوا ہے اور مختلف لوگ اس کے پاس ملنے کو آتے ہیں اس کی آیادت کرنے کو آتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کو شوگر ہے اور آپ کا یہ سرجری بھی ہوئی ہے تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ شوگر کے جتنے بھی پیشنٹ ہے اس طرح کے وہ تو نہیں بچتے تو آپ کا بچنا بہت ناممکن دکھائی دے رہا ہے اور یقینی طور پر آپ زیادہ دیر زندہ رہنے والے نہیں ہیں تو ایک یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو جا کے جو پیشنٹ ہے اس کو یہ بتائیں کہ آپ نے بچنا نہیں ہے کیونکہ شوگر کے پیشنٹ ان کو سرجری ہوتی ہے یا زخم ہوتے ہیں وہ بچتے نہیں ہیں دوسری صورتحال یہ ہے وہ لوگ ہیں جو جب پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں اس کی ایادت کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے آپ کا اپریٹ ہوا ہے آپ نے ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس سے صحت یاب ہو جائیں گے اور بس امید کا دام نہ چھوڑیں تو آپ کے پاس دونوں صورتحال ہیں شاہد دونوں کیسیز میں جو ہونا پیشنٹ کے پاس جو ہوگا وہ تو خدا جانتا ہے یا جو اس کی جو امیوننگ سسٹم ہے وہ ہے لیکن جو آپ کا انداز ہے آپ کو اس کو ٹریٹ کرنے کا وہ میٹر دیکھنے کون سا کرے گا آپ کیا پیشنٹ کو تسلی دے رہے ہیں یا نہیں تو اس صورتحال میں جہاں دیکھیں کسی سے بھی ڈھکی چھپی صورتحال نہیں ہے کہ کتنے مشکل حالات ہیں خاص طرف اس طبقے کے لیے جو دھاڑی تار ہے یا سفید پوش طبقہ ہے اس کے لیے چیزیں بہت مشکل ہیں لیکن آپ امید کا دامن نہیں چھوڑ سکتے آپ مایوسی نہیں پھیلا سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توا ہو گئے روڑ گئے مر گئے یہ ہو گیا بے شک ہے یہ چیزیں لیکن آپ کو زندگی میں جینے کے لیے جینا پڑے گا جب تک دیکھیں زندگی یہ فائٹ چلتی رہتی ہے اور یہ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ مایوسی فسٹریشن جب بڑھتی ہے تو ہمیں ہمارے پاس اگر آپشن نہیں ہے امید دیکھیں بہت بڑی طاقت ہے اور جب تک انسان زندہ ہے یہ امید ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے جس دن انسان کو پتا چل جائے کہ اس کا اس دنیا میں مقصد نہیں ہے امید نہیں ہے انسان کی زندگی اس دن ختم ہو جاتی ہے تو اس صورتحال سے لڑنے کا بہت سارے مجھے پتا ہے ان دنوں سٹریس ہوگی پریشانی ہوگی انزائٹی ہوگی گصہ ہوگا خوف ہوگا اور ایک دوسرے سے جو ہے چڑ چڑا پن گھروں پہ رہ رہا ہے کہ سٹک ہو جانے سے بھی ہوگا لیکن انسان کے پاس سب سے بڑی دیکھیں امید ہے اور اس امید کو کبھی بھی اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے انسان اس حالات سے اس مشکلات سے آپ کے پاس آپ نے کیا ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے یا آپ نے ان کے ساتھ کپ اپ کرنا ہے چیزوں کو جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس اگزامپل ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو رسپاون کرنا ہے یا ریاکٹ کرنا ہے تو اگر ہم چیزوں کو رسپاون کر رہے ہیں مجھے سٹیون کووے کا وہ جو فارمول ہے ان کی کتاب کا 9010 کہ اگر آپ نے چیزیں جو 90% آپ کے اردگرد ایسے ہی ہو رہے ہیں جو کہ آپ جن کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن ان کا 10% جو ہے وہ آپ کی کنٹرول میں ہوتی ہے تو آپ ان کو ریاکٹ نہیں کرتے پھر سرکل آف انفلونس اور سرکل آف کنسرن آپ کا آجاتا ہے بہت ساری چیزیں آپ سارے لوگوں کو بھوکے کھانا نہیں کھلا سکتے لیکن آپ اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھ سکتے تو سرکل آف کنسرن بہت ضروری ہے جو کہ اس وقت آپ کی اپنی ذات ہے آپ کی فیملی ہے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے اپنی فیملی کو بچائیں گے تو آپ کے لئے دنیا بچے گی تو یہ ہر کوشش ہر انسان یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی فیملی کو بچائے اور امید کو مہیوسی کو اور غیر یقینی صورتحال میں اس طرح کی ویڈیوز غیر ضروری خوف اور ڈر اس کو پھلانے سے اجتناب کریں مصبت سوچ رکھیں رویہ مصبت رکھیں دعا کریں خدا سے اپنے رویہوں کو اپنی زندگیوں کو اور اس مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کے لئے امت اور طاقت مانگیں یقینی طور پر ہم انسان اس ساری صورتحال سے پوری دنیا کے انسان باہر نکلیں صورتحال مشکل ہے نامون کی نہیں ہے ہمیں صورتحال سے لڑنا ہے اپنے آپ کو اپنے فیملی کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھئے Thank you so much